چاہوں گی کیا کوئی ماں اپنے بچے کو اوپر سے پھیک سکتی ہے نہیں پھیک سکتی میں کہوں گی پھیک سکتی ہے اللہ کی یہ کیسی مخلوق ہے جو اپنے بچے کو مضبوط کرنے کے لیے اُڑنا سکھانے کے لیے اوپر سے پھیک دیتی ہے اور وہ مخلوق ہے چیل چیل کو جب اپنے بچے کو سکھانا ہوتا ہے کیسے اُڑے کیسے انڈیپینڈنٹ ہو کیسے اپنے آس پاس کے خطروں سے اپنے آپ کو بچائے تو وہ کیا کرتی ہے اپنے بچے کو اوپر سے کافی زیادہ اوچائی سے پھیک دیتی ہے بچہ گرتا ہے تو بچے کے اندر خوف آتا ہے ڈر آتا ہے بچے کو سمجھ نہیں آتا وہ کیا کرے جدو جہد کرنے لگتا ہے دیرے 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 اپنے پر ہلاتا ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ اُڑے کوشش کرتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جب زمین کے قریب آ جاتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے اس کو کہ اب شاید وہ بچ نہیں سکتا لیکن پھر بھی امید رہتی ہے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کو اپنے پروں میں محفوظ کر لیا اور وہ کون ہوتی ہے اس کی ماں وہ اسے پروں میں محفوظ کر کے اسے واپس اپنے گھوسنے میں چھوڑ دیتی ہے تو سوچئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ ہم اضبوط ہو ہم انڈیپینڈنٹ ہو ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھے اور اڑنا سیکھ جائے ہم سب ابھی اپنے گھوسنے میں محفوظ تھے سوچ رہے تھے کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر پائے گا ہم اپنے گھوسنے میں تھے مشغول تھے اور آس پاس جو خطرہ ہمارے پاس منڈرہ رہا تھا جو ہمیں خسارے کی طرف لے جا رہا تھا ہم اس کو نظر انداز کر رہے تھے ہم نے دیکھا کیسے لنچنگز ہوئی ہم نے دیکھا گھر واپسے ہوئی ہمارے گھر تک بات نہیں پہنچی تھی تو ہم سوچ رہے تھے ہمارا گھوسنے میں محفوظ رہے گا پھر ٹرپل تلاب کی بات آئی ہم نے کچھ نہیں کہا پھر سیکشن 370 کو بیان کر دیا گیا ہم نے کچھ نہیں کہا اس کے بعد پھر آیوٹی ہووٹک پہ ہم بالکل خاموش رہے ہیں ہم اپنے گھوسنوں میں محفوظ ہے کہ وہ دور کی بات ہو رہی ہے پھر جب ہمارے گھوسنے تک بات پہنچ گئی ہمارے خود کے وجود پہ بات آ گئی ایک سیٹیزنشپ امینمنٹ ایکٹ جب بنایا گیا بالکل ایکٹ بنایا گیا تو ہمیں احساس ہوا اللہ نے یہ ہمیں آزمائش میں ڈالا ہمیں احساس ہوا کہ ہم گر رہے ہیں ہمیں احساس ہوا کہ آپ ہمیں جد و جہد کرنی ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمیں اڑنا ہے ہمیں سیکھنا ہے ہم نے جد و جہد کی ہم نے کوشش کی ہم آزمائشوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جد و جہد ابھی بھی جاری ہے اور یہ اللہ کی آزمائشیں ہیں جو ہمیں مضبوط بنا رہی ہے ہمیں بہتر بنانی ہے اور ہم نے دیکھا یہ اس میں ہماری کیا بہتری ہوئی ہماری امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑ دیا ابھی بھی دیکھ لیے یہ مثال ہمارے سامنے کتنے لوگ کے ہاں پر موجود ہیں جو اپنے گھوصلے میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے تھے اب وہ گر رہے ہیں تو انہیں احساس ہو رہے ہیں کہ انہیں جد و جہد کرنی ہے ان کو احساس ہو رہے ہیں کہ انہیں کھڑا ہونا ہے حق کے لیے اور حق کے لیے کھڑے ہونے میں پریشانی آئیں گے مشکلیں آئیں گے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے ہم محفوظ ہیں اگر ہم زمین پر گرنے والے ہوں گے تو اللہ ہمیں بچا لے گا ایک مومن کو یاد رکھیں ایک مومن کو ایک کاتا بھی چکتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے لیے اس میں خیر ہوتی ہے اگر حق کی لڑائی میں انسان کی جان بھی چلے جائے تو اس کو شہادت ہوتی ہے تو ہمیں حق کی لڑائی جاری رکھنی ہے جد و جہد جاری رکھنی ہے ریزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے ہمیں اپنے بیسس کو کلیر کرنا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں ہم اس لیے آئے ہیں کیوں ہم ایک مسلمان ہیں ہماری آئیڈنٹیٹی کے اوپر ایک خطرہ اس وقت آگیا ہے اور ہمیں اپنی آئیڈنٹیٹی کو کونفیڈنس کے ساتھ آگے لے کے چلنا ہے ہم مسلمان ہیں اور ہم حق کے لیے لڑیں گے لڑتے رہیں گے چاہے اس لڑائی میں ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو ہمیں یقین ہے کہ ہمارے لئے بہتر ہوگا کیونکہ اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے ہمارا کلمہ ہمارا میسس ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ لے کے ہمیں لڑنا ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم